بھیج رہے تھے سر آج کل نورتھ کوریا والے جو کم جونگ ان ہیں ان کی کوئی خبر سنائی نہیں دے رہی ہے ہیز بیک جی ہاں ساتھیوں وہ واپس سرکھیوں میں آ چکے ہیں لگاتار ایک سال سے کورونا کے کال میں جس پرکار سے دنیا نے انہیں اوائیڈ کیا آج وہ واپس سرکھیوں میں ہیں اور ہماری سرکھیوں میں سرکھی نمبر ون پر آ چکے ہیں کم جونگ ان کس لیے چرچاؤں میں آئے ہیں تو آئیے ہم آپ کو پہلے ہیڈلائن پڑھاتے ہیں پھر آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کارن ان کے انوکھے ہی ہوتے ہیں انوکھے کارنوں میں دنیا کو پینک کرنے والے کارن ان کے سب سے بڑے کارن ہوتے ہیں تو سنیے ساتھیوں نیوز یہ ہے ایک جگہ ہے نورتھ کوریا کے اندر جس کا نام ہے یانگ بیون یانگ بیون کے اندر یونائیٹڈ نیشنز کی جانچ ایجنسی ہے جس کا نام ہے آئی اے ای اے انٹرنیشنل ایٹومک اینرڈی ایجنسی آئی اے اے اس کا کہنا ہے کہ نورتھ کوریا اپیرس ٹو ری اسٹارٹ نیوکلئر ریاکٹر ساتھیوں یونگ بیون کے اندر جو کی استطح ہے نورتھ کوریا میں یہاں کی نیوز یہ نکل کر کے آ رہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک جانچ ایجنسی جس کا نام ہے آئی اے اے اس نے خود کہا ہے کہ نورتھ کوریا نے اپنا نیوکلئر ریاکٹر کے اندر کارکرم پھر سے شروع کر دیا ہے آج کا وشہ کے اندر ہم اسی کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں کہ وائی نورتھ کوریا ری ہیٹنگ ایٹس نیوکلئر پروگرام کیوں نورتھ کوریا واپس سے اپنے نابی کیے کارکرم کو شروع کر رہا ہے آپ پوچھیں گے بند کب کیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ سے جب ملے تھے سنگاپور کے اندر تب انہوں نے ہولڈ کر دیا تھا اپنا کارکرم اب واپس سے شروع کر دیا ہے آپ کے لیے آج کا بڑا سوال بنتا ہے کہ کیوں نورتھ کوریا اپنے اس کارکرم کو شروع کر رہا ہے آئیے اسی کے بارے میں چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ تتھیاتمک جانکاری جان لیجئے تتھیاتمک جانکاری نمبر ون کون سی ایجنسی ہے جس نے یہ بات نکالی ہے نکال کر کے پتا کری ہے وہ کیا ہے اجائے کمار ہمارا پٹنا میں سواگت کر رہے ہیں بہت بہت دھنیواد بہت سارے لوگ کم جونگ ان کا جو ہے مطلب سواگت ہو رہا ہے کم جونگ ان کا کی بہت بڑی ہے مطلب آپ کو اس کی عادت ہو گئی ہے کہ اس کی نیوز جرور آئے گی کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا یہ کہاں تھا آ گیا ہے واپس لیکن تھوڑا تتھیاتمک روپ سے بھی کچھ جان لیجئے آئیے ایے انٹرنیشنل اینرڈی ایٹومک ایجنسی ہے ساتھیوں یہ ایٹومک اینرڈی ایجنسی جو کی یونائٹیڈ نیشن کی تتوہ دان میں کام کرتی ہے وی اینا آسٹریہ کے اندر اس کا مکھالے بنا ہوا ہے دنیا بھر کے اندر جتنے بھی نیوکلئر اینرڈی سے ریلیٹڈ رییکٹرز چل رہے ہیں وہ اس کی نگرانی میں کارے کرتے ہیں نگرانی سے مطلب ہوا کہ جہاں جہاں پر آپ نیوکلئر اینرڈ رییکٹر سے اورجہ اتپادن کر رہے ہیں وہاں آئی ایے اپنی نگرانی بنائے رکھتا ہے آپ نے پرمیشن دی تو ٹھیک ہے نہیں دی تو یہ سیٹلائٹ کے مادھیم سے آپ کے بارے میں ساری ریپورٹ رکھتا ہے جس جگہ کے بارے میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں یونگ بیونگ یہ یونگ بیونگ نورتھ کوریا میں ہے یہاں آئی ایے ایے کو جانا پرمیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آئی ایے ایے نے سیٹلائٹ ایمیجز سے یہ دو باتیں کنکلیوڈ کر لی کہ اس نے اپنے کارکرم پھر سے شروع کر دیے ہیں یہ یونگ بیونگ نورتھ کی سیٹلائٹ ایمیجز ہیں جو انہوں نے نکالی ہیں جن کے مادھیم سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی ریپورٹس کے مادھیم سے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ جس نورتھ میں پانچ میگا وارٹ بجلی پیدا ہوا کرتی تھی آج کل وہاں سے بہت زیادہ گرم پانی بہار آ رہا ہے یہاں پر نورتھ کا انریچمنٹ زیادہ ہو رہا ہے جو کی اس کی ایکسپیکٹڈ جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سر ایک بات بتائیے ایک بہت سمپل سا سوال ہے کیا نیوکلیر ریاکٹر بنانا یا پھر نا بھی کیے اندھن کا اپیوگ کرنا یہ سب اتنا آسان ہے کیا کہ کوریا والے جب من میں آتا ہے تب کر لیتے ہیں جی نہیں یہ بہت سوچی سمجھی رنیتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں ان کے پڑوسی ساؤتھ کوریا والے کیونکہ جیسے ہی یونگ پیونگ کی یہ والی نیوز نکل کر کے سامنے آئی آئی اے 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 نے جیسے ہی یہ نیوز بریک کری تورنت ساؤتھ کوریا کے جو نیتا ہیں وہ بھاگ کر کے پہنچے امریکہ اور کہنے لگے کہ ترہیمام ترہیمام کیونکہ ہمارے پڑوسی نے شروع کر دیا ہے نیوکلیر پروگرام ٹھیک ہے تو ترہیمام ترہیمام پڑوسی نے شروع کر دیا ہے نیوکلیر پروگرام تو کون سا پڑوسی ساتھیوں ساؤتھ کوریا جو کی ڈبلپڈ نیشن میں کنسیڈر ہوتا ہے نورتھ کوریا جو کی لیسٹ ڈبلپڈ کنٹریز میں نیشن میں کنسیڈر ہوتا ہے ساتھیوں یہ ہے کورین پیننسولا کورین پیننسولا جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے اس کے انترگت نورتھ کوریا میں کارکرم شروع ہو گئے ہیں یدی نورتھ کوریا کے اندر پرمانو کارکرم شروع ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ چنتہ کس کو ہے ساؤتھ کوریا کو ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ تریڈیشنل بھائی بھائی والی لڑائی ہیں یعنی کبھی یہ دونوں ایک ہوا کرتے تھے اب دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں ایک پونجی وادی وچاردھاروں کو فالو کرتا ہے ایک سامی وادی وچاردھاروں کو فالو کرتا ہے اب آپ کے دماغ میں بڑا سوال بنے گا بولے صرف باقی تو سب سمجھ میں آتا ہے بات یہ بتاؤ کہ نورتھ کوریا نے یہ کارکرم شروع دوبارہ کیوں کیا یہ بات کنہوں نے کہی ساؤتھ کوریا والوں نے وہ کارن بھی بہت صحیح بتائے ہیں اور وہ بلکل کنونسنگ کارن ہے کنونسنگ کارن یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا اتنے دن سے بیٹھ کر کے انتظار کر رہا تھا اس بات کا کہ امریکہ پہلے کسی ایک دیش میں سے دھیان تو ہٹائے دھیان ہٹائے کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ جو ہے کیونکہ ultimately سب سے زیادہ نورتھ کوریا کے کارکرم سے جو چنتہ ہوتی ہے وہ امریکہ کو ہوتی ہے کیوں کیونکہ امریکہ کے دو چنگو منگو یہاں پر رہتے ہیں کون کون ہے ایک ساؤتھ کوریا ہے اور ایک جاپان ہے یہ دونوں مطلب سمجھئے کہ ایکسٹینڈڈ امریکہ ہے یعنی یہ وہی بولتے ہیں جو امریکہ کہتا ہے یہ پوری طرح سے پونجی وادی ویچار دھارہ کے پرورتک ہیں مطلب نیتا جی تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ویسے نیتا لوگ ہیں یہ یعنی کہ یہ وہ ہیں جو کہ جیکارے لگاتے ہیں امریکہ کے اب نورتھ کوریا سے ان کو ٹینشن یہ ہے کہ اگر ان پہ بم پھٹا اس کا مطلب یہ ہے امریکہ پہ بم پھٹا ریزن کیونکہ امریکہ نے اس جاپان کی سیکیورٹی کی قسمیں کھا رکھی ہیں کہ تمہارے اوپر میں کچھ بھی آنچ نہیں آنے دوں گا کیونکہ ایک بار میں نے آنچ گرالی کیونکہ بم تو اسی نہیں بھوڑا تھا نا ہیروشیما ناغہ ساکی پہ لیکن بعد میں اب ساری جمعہ داری میری ہے تو اب یہ بات یہ ہے کہ ان کو جیسے ہی کوئی چنتہ ستاتی ہے یہ ترنت پہنچ جاتے ہیں کس کے پاس میں اندر دیو کے پاس میں کون وہ اپنے پرانے سی دھاراوائیکوں میں نہیں ہوتا تھا دیوتا لوگ جب کوئی راکچس آتا تھا تو در کے مارے اندر دیوتا کے پاس بھاگتے تھے پھر اندر دیوتا بھاگا بھاگا جاتا تھا برمہ وشنو مہیز جی کے پاس ترہی مام ترہی مام یہ راکچس آ گیا ہے ہمیں مارنے کے لیے ویسے ہی یہ بلکل ویسے ہی فلمی سین بن رہا ہے یہ پہلے بھاگ کر کے دونوں کی دونوں اب امریکہ کے پاس پہنچے ہیں کہ یار اس نے تو بم بنانا پھر سے شروع کر دیا ہے پھر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یار ایک بات بتاؤ حالت اس کی اتنی خراب ہے ایک کاوت ہے نا کہ گھر میں نہیں دانے اور ممی چلی بھنانے مطلب حالت اس کی اتنی خراب ہے ساتھیوں اس کی ریپورٹس جو کورونا نے اس کی حالت خراب کری نورتھ کوریا کی وہ ایسی خراب کری کہ اس کے یہ بولنے میں بھی شرم آتی ہے اس لائن کو نورتھ کوریا کا جو پردھان ہے کم جونگ اون اس نے اپنے دیش کے کسانوں سے کہا پانی زیادہ پیا کریں اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کہا ہے نا بڑا لوجیکل ہے کیونکہ یہاں خادیان کا سنگکٹ ہو گیا تھا تو آپ سوچیں گے اچھا پانی پی کے پیٹ بر لیا جائے شاید اس لیے کہا ہوگا نہیں بھائی اس نے اس لیے کہا پانی زیادہ پییں گے تو یورینیٹ زیادہ کریں گے یورینیٹ کا مطلب ہے کہ سوسو زیادہ جائیں گے پیساف زیادہ کریں گے ایسی استطیقی میں پیساف کے مادھیم سے یوریا بہار آئے گا یوریا سے فسلے بڑی ہوں گی جس کی وجہ سے خادیان کی آپورتی ہو جگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی آپ انٹرنیشنل نیوز پیپرز اٹھا کے پڑھئے یہ اس طرح کے بچکانے بیان دیتا ہے ٹھیک ہے تو نورتھ کوریا نے اپنے یہاں پر کسانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا ہم پانی زیادہ پیجئے جس سے یورینیٹ زیادہ کریں گے پیساف زیادہ جائیں گے یوریا زیادہ باہر آئے گا اور یوریا زیادہ باہر آئے گا تو کھیتی بڑیا ہوگی تو بھائی صاحب نورتھ کوریا کے جس کے گھر میں حالات ایسے ہیں کہ کھانے کے لیے بھوجن نہیں ہے اس نے آج بھی چائنا کے ساتھ اپنے بارڈر بند کر رہے ہیں سب طرف سے بارڈر بند کی کورونا اندر نہیں آنا چاہیے کھانے کے حالت ایسی ہے کہ اس کے پاس میں دو تیہائی دن کا بھی بھوجن نہیں ہوتا ہے یعنی ایک ٹائم بھوکے رہ کر کہ اس کی آبادی کام چلا رہی ہے نیوکلئیر پروگرام پھر کیسے لے آیا پیسے تو اس میں بھی خرچ ہوں گے اس کا سسٹم صاف ہے ساؤتھ کوریا کہتا ہے بولے سرجی بات ایسی ہے ان کو یہ پتا چل گیا کہ امریکہ کا دھیان اب افغانستان سے ہٹ چکا ہے اب افغانستان سے ہٹ چکا ہے اور امریکہ چاہتا ہے ان لوگوں کی سرکشہ کرنا اب ان کی سرکشہ اگر امریکہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے امریکہ کو کرنا کیا ہوگا اس کو منانا ہوگا کیونکہ یہ بلکل ویسے ہی بھتماسور بنے پھر رہا ہے مطلب یہ بم لیے گھوم رہا ہے نیوکلئیر بم اس کے پاس میں میں آپ کو بتاؤں اس کے پاس میں انمانت ہے کہ پچاس سے زیادہ نیوکلئیر بم ہیں اتنے بم ہیں کہ مرتے مرتے بھی دو چار پھیک گیا نا تو ان کو ختم کر دے گا ساؤتھ کوریا کو اس کو جاپان کو اور ایسی مسائلیں بنا رکھی ہیں کہ دو چار آئی لینڈ جو امریکہ کے ہیں آسپاس ان کو لے مرے گا تو امریکہ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ میں دھمکا کے کام میں نہیں لیا جا سکتا تو اب یہ چاہ کیا رہا ہے یہ پریشر ٹیکٹک اپنا نہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کو دکھاؤ کہ میرے پاس میں نیوکلئر بم ہیں لوگ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں لوگ بھول گئے ہیں کیا کہ ہمارے پاس نیوکلئر بم ہیں تو اس چیج کے لیے اس کو اب چاہیے پھل اجت اور پھل اٹینشن اب اٹینشن کے لیے اس کو امریکہ سے چاہیے کیا اس کو چاہیے سینکشن سے راحت کہ بھئیہ ہمارے پاس میں اب انودان بھیجوائیے پیسہ بھیجوائیے ادر وائز ہم پھٹ جائیں گے یعنی کی حالت ایسی ہے کہ یادی آپ نے نہیں مانا یعنی یہ اس پرکار کے نیشنز جو تھے ہیں یہ روگ نیشنز ہیں تو اس نے اپنا نیوکلئر پروگرام کیوں شروع کیا تو میں اپنے شبد نہیں بول رہا ہوں یہ پورا کی پورا ایکسپلینڈ میں آیا ہوا ہے وائیز نورتھ کوریا ری ایکٹنگ اٹس نیوکلئر مطلب ری ہیٹنگ اٹس نیوکلئر پروگرام تو ریزن ہے امریکہ کا افغانستان سے امریکہ کے پاس میں ایک ہی جنہ بچا ہے ٹینسن دینے کے لیے اور وہ ہے نورتھ امریکہ وہ نورتھ کوریا تو جلدی سے چلیے اس کو منائیے پیسہ لیجئے اور کام آگے بڑھائیے تو صاحب لے دے کر کے بات اتنی ہے کہ نورتھ کوریا پیسہ لے کے مانے گا سینکشنز مٹوا کے مانے گا یہ ساری بات ہیں لیکن حالت خراب بچ کی کس کی ہوتی ہے بھائی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا کیا ہی بگاڑ لے گا کوئی لیکن جس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ایک دم مطلب ڈبلپڈ کنٹریز میں شامل کیا ہے اس کی تو ٹینسن بڑھی جائے گی تو بجارہ یہی اپنا سب کچھ بچانے کے لیے گھوم رہا ہے اس کو تو ٹینسن ہی کیا ہے یہ بہیا ایک دم تعلیبان ہو رکھا ہے اس چھیتر کا ٹھیک ہے اچھا تو نیوکلئر پرولیفریشن میں IAEA کے دوارہ آئی ہوئی ریپورٹ نے اس بات کو پرمان دے دیا ہے کہ ہاں صاحب ایسا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر نورتھ کوریا کے پاس اسٹیٹیجک نیوکلئر ویپنز کافی ہیں پچاس سے زیادہ اس کے پاس ویپنز ہیں اور یہ انمانت ہے کہ نیوکلئر ویپنز کے لیے اس کے دوارہ کیا جا رہا یہ کاریہ ہے پوری طرح سے دنیا کے اوپر پریشر بڑھانے کی ایک تقنیق ہے بہت دنوں سے آپ کے مند میں ایک سوال چل رہا تھا کہ ساتھ مصر کہاں ہے ہمارا نورتھ کوریا آج کل چرچا میں نہیں ہے آگے آئے بھائی چرچاؤں میں ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اناخیڈمی پر میرے ساتھ جڑ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے دوارہ آٹ ان کلچر کا ڈیٹیل بیچ لیا جا رہا ہے ایک سیپٹیمبر سے شروع ہوا ہے اس بیچ کے اندر آپ میرا ریفرل کوڈ انکیت ٹین یوز کر کے آپ میری کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں سب سے بڑی اس کی خاصیت یہ ہونے والی ہے ساتھیوں کیونکہ یہ ڈیٹیل بیچ ہے ڈیٹیل بیچ کے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ اس بیچ کے مادھیم سے پوری طرح سے اس بیچ کے اندر جو بھی جانکاری آپ کو دی جا رہی ہے اس بیچ کے مادھیم سے آپ پورا اسٹیٹک جی کے پرپیئر کر پائیں گے ٹھیک ہے اسٹیٹک جی کے پرپیئر کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ انکیڈیمی کے اسے سی کٹیگری میں جو کورس پڑھایا جا رہا ہے اسے آپ جائن کر سکتے ہیں UPSC کٹیگری کے ودھیارتیوں کے لیے بھی ہمارے دوارہ کورسز پڑھایا جا رہے ہیں UPSC کٹیگری کے اندر جو ودھیارتوں کو کورس پڑھایا جا رہے ہیں اس کے انترات پرلیمز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک کاریکرم لانچ کیا گیا ہے جس میں کی ٹیسٹ سیریز بھی ہے پرلیمز کے لیے کرنٹ افیرز کی جرورت جو چیزیں ہیں وہ ہیں ایکانومک سروے ہے بجٹ ہے آدھی چیزیں آپ کے لیے وہاں پر اپلپد ہیں آپ انہیں جوائن کر سکتے ہیں using my referral code انکیت 10 آپ کا سمیش شب ہو بڑوں کا سممان کریں چھوٹوں کو پیار دیں اپنا ویقتی تو اس پرکار سے وقصد کریں کہ مہلائیں آپ کے ساتھ سرکشت محسوس کریں دھنیوال